چلیں اب اس کی ڈسکس کرتے ہیں سمٹمز کو ایسے کون سے سمٹمز ہیں جو کروا سکتے ہیں جو پرائمری ہائپر پراثوریڈزم کی وجہ سے ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس پیشنٹ کے اندر بچوں پرائمری ہائپر پراثوریڈزم ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ اس کے چانسیز ہوتے ہیں کس کے رینل سٹون کے اگر پوچھا جائے کون سے رینل سٹون بن سکتے ہیں اس پیشنٹ کے اندر تو آپ نے بتانا ہے کیلشیم اوگزالیڈ سٹون بن سکتے ہیں دیکھیں اب اس پیشنٹ کے اندر سٹون کیسے بن سکتے ہیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں نیفرولیتیاسی اس پیشنٹ کے اندر کیسے ہو سکتا ہے نیفرولیتیاسی اس پیشنٹ کے اندر ایسے ہو سکتا ہے کہ نارمل کیا میں نے آپ کو فنکشن بتایا تھا کہ کیلچم کے لیول کو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے اب کسی پیشنٹ کے اندر پیراثورائیڈ ہارمون کا لیول زیادہ سے زیادہ انکریز ہے تو اس پیشنٹ کے اندر کیلچم بھی زیادہ سے زیادہ ہوگا اور یاد رکھنا ہے جب بھی باڈی میں کیلشم کا لیول انکریز ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یورین میں بھی جاتا ہے ہائپر کالسی یوریا بھی کرواتا ہے ہائپر کالسیمیا بھی کرواتا ہے اور یہ کونسی سٹون بنا دیتے ہیں یہ کیلشم آگزالیڈ سٹون بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے نمبر اون امپورٹنڈ 가وز ٹھیک ہے نمبر تو اور اس پیشنٹ کے اندر کیا ہو سکتا ہے اس پیشنٹ کے اندر نیفرو کالسینوسیز ہو سکتی ہے اب دیکھیں نیفرو کالسینوسیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیلشیم ہمارا کدھر ڈیپوزٹ ہو رہا ہے کڈنی پر ڈیپوزٹ ہو رہا ہے This is known as نیفرو کالسینوسیز اب دیکھیں نیفرو کالسینوسیز کیسے ہو سکتی ہے میں نے کیا بولا جب بھی آپ نے ویڈ سننا ہے کیلشیم اس کا مطلب یہ ہے کہ کیلشیم ڈیپوزٹ ہو رہا ہے اب دو طرح کی کالسینوسیز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے بچو میٹا سٹیٹی کالسیفیکیشن اور دوسری ہوتی ہے ڈسٹروفیلی کالسیفیکیشن ٹھیک ہے میٹا سٹیٹی کالسیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کیلچم کا لیول باڈی میں انکریز ہونا اور وہ ڈیپوزٹ ہو جائے this is known as میٹا سٹیٹی کالسیفیکیشن اور اس پیشنٹ کے اندر کیلچم کا لیول کیا کر رہا ہے انکریز کر رہا ہے تو اس کے اندر کون سی کالسیفیکیشن ہوگی میٹا سٹیٹی کالسیفیکیشن ہوگی یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے ٹھیک ہے دوسرا اس میں ایمپورٹنٹ پوائنٹ ڈسٹروفیلی کالسیفیکیشن کیا ہوتی ہے ڈسٹروفیلی کالسیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے کیلچم باڈی میں ڈیپوزٹ ہو رہا ہے this is known as ڈسٹروفیلی کالسیفیکیشن لیکن اس پیشنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے کیلچم کا لیول انکریز کر رہا ہے ہائپر پراثوریڈزم ہو رہا ہے اسی لیے اس کے اندر کیا ہوگا میٹا سٹیٹک کالسیفیکیشن اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ دو ایمپورٹنٹ چی کو نہیں سمجھ میں آئے تو بتا دیں اس سے بھی زیادہ سپیڈ سلو کروں دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتا رہا ہے جس کے کسی پیشنٹ کے اندر ہائپر پراثوریڈزم ہوگا پراثوریڈ ہارمون کا لیول انکریز کرے گا تو یہ کیا کروا سکتے ہیں رینل سٹون کروا سکتے ہیں اب وہ رینل سٹون کیسے کروا سکتے ہیں بات سنیے گا دیکھیں نارملی یہ ہوتا ہے کہ کیلچم باڈی میں ریٹین بھی رہتا ہے اور ایکسکریٹ بھی کرتا ہے نارمل یہ لیکن اگر کسی بھی پیشنٹ کے اندر ہائپر کالسیمیا ہو جائے نا ہائپر کالسی یوریا ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا ہمارے کالسیم سٹون بنا دے گا اگر پوچھا جائے موسٹ کومن کیڈنی سٹون کون سے ہیں تو وہ کالسیم سٹون ہی ہیں یہی بات ہم ڈسکس مزید ڈیٹیل میں کریں گے رینل پراثوریڈی کے اندر ابھی آپ صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ کسی پیشنٹ کے اندر ہائپر پیراثوریڈزم ہوتا ہے اس کے اندر کالسیم سٹون بنے کے چاند سے زیادہ ہوتے ہیں اب یہ کیا لکھا ہو نیفرو کالسیم سٹون دو طرح کی میں نے آپ کو بتائیں گے میٹسٹک کالسیفیکشن اور دوسری ہوتی ہے ڈیسٹروفیلک کالسیفیکشن میٹسٹیٹک کالسیفیکشن جب بھی باڈی میں کالسیم کا لیول انکریز کرتا تو وہ جاکے کڈنی کے اندر ڈیپوزیٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے this is known as میٹسٹک کالسیفیکشن ڈیسٹروفیلک کالسیفیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے کالسیم ڈیپوزیٹ ہو this is known as ڈیسٹروفیلک کالسیفیکشن اس کے اندر میں کالسیم کا لیول انکریز یہ ہوتا ہے لیکنی سپیسیفیکلی کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس ڈیزیز میں کیا کالسیم کا لیول انکریز کرتا ہے اسی لیسے کے اندر ہم کیا دیکھیں گے میٹسٹیٹک کالسیفیکشن دیکھیں گے اب یہ والا پوائنٹ سمجھ میں آگا ہے کسی کو کسی کا پوچھ لیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس پیشنٹ کے اندر اور کیا آ سکتا ہے جب بھی کالسیم کا لیول انکریز کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ سیزرز آتے ہیں مرگی کے دورے پڑھتے ہیں آپ نے سنو اگنا اپلیپسی سیزرز ہوتے ہیں اب میں بتاتا ہوں کیوں یہ دیکھیں فور اگزمپل یہ ایک نرو ہے اور یہ آگے اس کا کیا ہے مسل اس کو ہم کیا بولتے ہیں نیورو مسکولر جنکشن آپ نے بیسک فیزولوجی میں پڑھا ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کیلشیم اور سوڈیم زیادہ سے زیادہ اندر آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں کو ٹرانسپورٹ سوڈیم اور کیلشیم کی سر اس میں ڈیزمومہ کی پسی سے کیلشیم انکریز ہو رہا ہے اس کے اندر کیلشیم بار بار انکریز کر رہا ہے اس پیسیفکلی انکریز کر رہا ہے اس لیے اس کے اندر کیا ہوگی میٹا سٹیٹی کالسیفکیشن ہوگی نہ آگے ڈیسٹروفیلی کالسیفکیشن ٹھیک ہے اب یہ کھمپا کر رہے تھے اور کیلشیم کی کیا ہوتی ہے کو ٹرانسپورٹ اور سوڈیم اور کیلشیم یہاں سے ریلیز ہو کے آگے جا کے لگتا ہے کدھر مسلز پہ جا کے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں نارمل پتہ کیا ہوتا ہے یہ ایکشن پوٹینچل ایسے آتا ہے یہاں تک اس کو پھر آگے نا کیلشیم ریگولیٹ کرتا ہے ایک سپیسیفک لیول پہ لے جانے کے لیے جس کو ہم کیا بولتے ہیں ڈی پولرائزیشن بول رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نارمل فیزیو میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ ڈی پولرائزیشن کیا ہوتا ہے اور کون کروا رہا ہوتا ہے کیلشیم کروا رہا ہوتا ہے اگر فار ایکزیمپل یہ دیکھیں کسی پیشنٹ کے اندر کیلشیم کا لیول زیادہ ہے تو اس پیشنٹ کے اندر ڈی پولرائزیشن زیادہ سے زیادہ ہوگی زیادہ سے زیادہ ہوگی اس لیے جو نارمل ایکشن پوٹینچل وہ منٹین نہیں ہو سکتا جو نیورو مسکلر نرور مسلز کا کنیکشن صحیح طرح منٹین نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ میسیج ملے گا اور زیادہ سے زیادہ جب اس کو میسیج ملے گا تو اس پیشنٹ کے اندر سیزرز بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی یہ سی این ایس ڈیسٹریبنس والا پوائنٹ سب کو اور اس پیشنٹ کے اندر کیا ہو سکتا ہے دیکھیں کونسٹری پیشن بھی ہو سکتی ہے اب اس پیشنٹ کے اندر کونسٹری پیشن کیوں ہوگی دیکھیں میری بات سنیں جب بھی کسی کے اندر کیلشم کا لیول انکریز کرتا ہے نا باڈی میں جب بھی کسی ڈیزیز کی بات سے کیلشم کا لیول انکریز کرتا ہے تو یہ جی آئی ٹی کی موٹیلیٹی کو جا کے ڈیکریز کر دیتا ہے اور جب بھی جی آئی ٹی کی موٹیلیٹی ڈیکریز ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے اس پیشنٹ کے اندر کونسٹری پیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی یہاں تا اب اس میں جو پوائنٹ پوائنٹری پیشن ہے یہ ایک سمجھے ایکشن پوٹینشل آپ نے نارمل فیزوں میں پڑھا تھا ایکشن پوٹینشل آتا ہے یہاں تک اس کو تھریشولڈ پہ جانے کیلئے ایک سپیسیفک لیول پہ جانے کیلئے ٹھیک ہے اس کو کیلشم کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے نکلا مائنس فورٹی تک آیا مائنس ایٹی فائف پہ گیا تھا اس سے سٹارٹ ہوا تھا مائنس فورٹی تک آتا ہے اور اس کو ایک سپیسیفک لیول پہ جانے کیلئے کیلشم کی ضرورت ضرور پڑتی ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے سوڈیم ٹھیک ہے اب دیکھیں اس پیشنٹ کے اندر کیلشم کا لیول کیا کر گیا ہے کافی زیادہ انکریز کر گیا ہے تو یہ نارمل کو کیا کرے گا کروس کر دے گا اسے جب یہ نارمل کو کروس کر دے گا تو ایک دم نیچے آئے گا اس پیشنٹ کے اندر ڈی پولرائزیشن بھی زیادہ سے ہو رہی ہے اور ڈی پولرائزیشن تھوڑی ڈیلے ہو رہی ہے تو جب اس پیشنٹ کے اندر ڈی پولرائزیشن زیادہ سے زیادہ ہوگی تو جو نرب اور مسلز کا کنیکشن ہوگا وہ صحیح تک نہیں ہوگا اور اس پیشنٹ کے اندر کے آئے سی جز کارٹ ہو جائیں گی اب یہ والا پوائنٹ سامن میں آگیا آپ کو ڈی پولرائزیشن